جب بھی جائیں آزاروں لوگ وہاں پہ سور فاتحہ قرآن خانی سیدہ رنزیاں اللہ کی بارگاہ میں چکنا ایک بندہ خدا نے اللہ کو یاد کیا آئی دیکھیں کہ سات کرون لوگ ایک بندہ خدا نے ان پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد دیا اور آئی سات کرون لوگ اس ایک دروازے سے فیردیاں وہاں سے چلے گئے سات کرون یہ پچھلے جمرار کی بات ہے آپ لوگ انہیں فیس بک میں بھی دیکھو گا شیخ پورا کے قریبے گاؤں ہیں غالبان اسے لڑکانہ یا اس نام سے شیخ پورے کے ساتھ ایسے لڑکانہ کے نام سے ملتا جو گاؤں ہیں تو وہاں کے فیردی آئیم آچھا سرکار کے پاس بڑے سرکار کے دروازے تک کرو دیکھو بڑے سرکار رحمت اللہ علی کے دروازے پہ وہ وہ بچی دسویں جماعت مستود آنا کہتے ہیں چھت پہ پہ تو چھت پہ دلی تو زہر اسے کوئی چھوٹ نہیں کی جسم پہ زہر ہی چھوٹ نہیں کی لیکن وہ معذور بھی ہو گئیں اور اس کی زبان بھی بند ہو گئیں چار ماہینوں سے وہ اس کے والد اس کے راہی وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اسپطالوں کے دل دور کے اندر شیخ پورے میں اسلام آباد میں پنڈی میں چار ماہ میں جہاں جہاں تا کوئی کوئی بتاتا کہ فلان ڈوکر کے پاس لے جاؤں فلان حکیم صاحب نے جس طرح آپ کے ہوتا ہے فرمایا جب گئے تو آخر ڈوکروں نے کہا کہ بھئی اس کا علاج نہیں ہو سکتا تو بس اسے بیار میں چھوڑ دیں اس پر پیسے خط کرنے کی بات ہے روگے دیں کہ کسی نے ہمیں باچہ سرگار کو کار دیا دربار علیہ قرآن شریف میں پہنچیں باچہ نے دم کیا دعا کی اور دعا کے بعد کہتے اس نے انٹی ہوئی اور انٹی ہونے کے بعد اس کی زبان پہ جاری تھا لا الہا بولن لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بینچیر کو خود چھوڑ کر دربار شریف کی طرف چلنے رہے گئے اور اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے کہ اس بیٹی کو جن لوگوں نے دیکھا یہ لکھتا نہیں تھا یہ چار مہینوں سے بینچیر پہ تھی چار مہینوں سے اس کی زبان بن تھی میں اس وقت میں یہ بات کہی کہ یہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں یہ گمبت خدرہ سے ہوتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ انسان کے گھروں سے نہیں ہوتے یہ بڑیروں کے دیروں سے نہیں ہوتے یہ کسی انسان کے زبان سے نہیں ہوتے یہ جتنا بھی کرم ہوتے ہیں لوگوں کو شفاہ ملتی ہے بینچیروں پہ اٹھ کے جاتے ہیں اوہ دسماق ٹھیک ہوتی ہے دیکھنا ٹھیک ہوتا ہے تو میں بچہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس جو بھی نمپتہ پوچھتے ہیں تو بچہ فرماتے ہیں یہ فیصلے دربارے یا فلامنا شریف یا تیرے میرے کاری سے نہیں ہوتے ہیں یہ سارے فیصلے گمبت خدرہ سے ہوتے ہیں جو بجے چاہتا ہے کہ ہمارا فیصلہ بھی گمبت خدرہ سے ہو جائے جسے بندے کی یہ جو بھی ہے کہ میرا فیصلہ گمبت خدرہ سے ہو جائے تو وہ محبس کے نار رسالت آیا رسول اللہ میرے آقا کو انسان بکارے اللہ حفظ کر میرے آقا کو پرندے بھی بکارے تو میرے آقا نفتہ ہی کہتے ہیں جار میں پھجھے ہوئے اگر پرندے بھی نہ میرے آقا کو پکارے تو میرے آقا کی مدد کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں تو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا چاہے وہ کلمہ سیدہ استانے پہ ہو چاہے وہ دربارے یا بڑا بڑا شریف پہ ہو ایک بار دل کا رکھ کمبت خدرہ کی طرف پڑھنے کے کہے یا رسول اللہ تو پھردے کیونکہ وہاں سے آباد آتی ہے یا نہیں آتی ہے آتی ہے میرے دوست کو چونکہ اولیاء اللہ کے استانوں سے آتی محبت رسول کی خشبو آتی ہے محبت ہے تو میں آخر میں ایک بار پھر یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ اُن عظیم اصلی کا سالانہ ختم شریف کہ آپ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا دیا ہے وہ ہم اسے کیا پھن سکیں یا ناک سکیں یا تول سکیں ہم نے بار دی سارے کی آنکھوں سے ہم نے جو سنتے تھے کتابوں میں اولیاء اللہ کی کرمتیں پڑھتے تھے یا اپنے اشتادوں سے علماء سے سنا کرتے تھے آپ تھی یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں الحمدللہ یہ خاش ہوئی تھی کہ کاش ہم یہ قرامت پڑھتے کہ پاک پتن کے وہ عظیم بذر بابا فرید رحمت اللہ علی آپ اگر پھوک مارے تو تربا پانی میٹھا ہو جائے آنکھ خاجر یمیر کے دروازے پہ کوئی اندر چلا جائیں تو آنکھیں لے کے آ جائیں آنکھ جاتا کی نگل میں جائے تو وہ دنیا اور آخرت کو لے کر آئے لیکن یقین جانے کے انہوں اولیاء اللہ کا یہ فیضان ہے ان کی دعائیں ان کی نگائیں حضور غزمہ کا قرم ہے کہ ایک ایک قرامت کو الحمدللہ بڑے سرکار کو اس دنیا سے جاتے ہوئے چودہ سال گزر گئے اس دروازے پہ چودہ سالوں میں ایک ایک قرامت دیکھی جو ہم پڑھے تھے جو ہم سنا کرتے تھے ہاں اس دروازے پہ تو میرے دوز تو بڑے سرکار احمد اللہ علیہ آپ نے جو کہ مخلوق کے ساتھ محبت کی ہے ان کا اگر دن مخلوق میں گزرتا تو رات اللہ کی عبادت میں گزرتا رات مخلوق کے خدا کی خدمت میں گزرتی تو دن رب کی یاد میں گزرتا اور تین سال بائیس دن اس پیت پہ پتھر بان کر الحمدللہ مخلوق کے خدا کی خدمت کی ہے اور آج یقین جانے کہ وہ تین سال پائیس دن بزر گئے لیکن اس دروازے سے آئی تین سو سال وہ جو آپ کے بزرگوں کا فیضان تھا آپ کے بزرگوں کا جو لنگر تھا آپ کے بزرگوں کی جو دبائی تھی بڑے سرکار میں اسے پر قرار رکھا ہے تین سو سال کے بعد بھی آج بھی الحمدللہ بڑے سرکار کے دروازے سے وہی اللہ کے نبی بھی محبت کی خشبو آ رہی ہے اولیاء اللہ کے اُس ترجمانی کو ایسے کیا کہ جس کے لیے حضور پیر میران شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کام کیا تھا کہ آج پوری دنیا کے تر آپ کا پوری دنیا کے تر نام لیا جائے تو یقین جانے کے قادیانیوں کی محلات میں زلزلہ پرپا ہو جاتا ہے یہ پوری کی اُن بزرگوں کی دبائیں الحمدللہ اس دور اس صدی میں اللہ نے باچھا سرکار کو دربار علیہ بڑا بڑا شریف میں اللہ نے یہ چاند تلو کیا الحمدللہ باچھا سرکار جہاں بھی جاتے ہیں اور جب بھی ختم لقوت کی بات اور کوئی قائدانی نے تھیگ لے تا خدا نباہ ہے کہ وہ کافر واپس نہیں جاتا وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ گے جنا جاتا ہے اللہ ہو دونوں ہاتھوں کو صرف پر بلند کر گئے اللہ نے ذکر بلند کر گئے دونوں ہاتھ کھا لگئے دونوں ہاتھ کھا لگے موسیقی 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 آج ساتھ پروڑ لوگ فیضیات ہوئے ہیں نا وہ صرف کس قومی کی وجہ سے بڑے سرکار جس کی طرف نگاہ کرتے تھے نا تو ویل کیر پہ ہوتا تو اٹھ پہ اچھلنا شروع دار دیتا کیونکہ بڑے سرکار کا محبت جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو فیضی ہے نا گنمت فیدرہ سے ہوتے ہیں ہاں بچہ سرکار اللہ نے آج ساتھ پروڑ لوگ بچہ سرکار کے ہاتھ سے اللہ نے شفا دی ہے عضور غوث پا کے صدقے لیکن قلند کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جتنے فیصلے ہیں نا یہ گنمت فیدرہ سے ہو رہے ہیں گنموں کہاں سے ہوتے ہیں ان کی امام سے کہاں سے ہوتے ہیں تو جو گنمت فیدرہ سے فیصلے ہوتے ہیں یرو پھر دنیا داروں کے دروادوں کو نہیں دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بڑھوں تو پھر بھی اسے بابا کے دروادے کو دیکھتے ہیں ہونکی کھڑی اور پھر بھی اسے بابا کے دروادے کو دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ہے اگر ان جب ہوتے ہیں اونکہ آسی اللہ اگر جب تک ہے جماعت کے آسدینوں میں مجھے حرم اعزانہ ایلی کیونکہ بچا کا جو عقیدہ وہ یہ ہے جو پیسنہ بھی ہوتا ہے گنبا جب پہدرہ سے ہوتا ہے تو اسی بے شہر میں اس کے بعد انشاء اللہ کام جتر میری حضور کا دیرہ ہے جتر میری حضور کا دیرہ اترنا سدا سویرہ ہے جتر میری حضور کا دیرہ ہے اترنا سدا سویرہ ہے کیونکہ بچا سرکار میرم بھائی شاہر جگتے بزارتی بچا سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بچا سارے لوگ جاگتے ہیں کوئی پیٹ کے لیے کوئی لات کے لیے کوئی جاہدار کے لیے کوئی کارہانے کے لیے اترنا سرکار آپ نے لاتوں کو بائیس سال سے جاگے ہیں کس لیے جاگے ہیں تو جو آپ سنیے اور ایمان تعدہ کرے ہیں اس کے بعد دعا دعا ہوا دعا 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 ہے جو میری حضور کا دیرہ ہے پہنی مقبض سے جو میری حضور کا دیرہ ہے موسیقی 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 دن دو بجے ستارہ تاریخ اور گلے سرکار کا وصحال نو بج کے ستارہ میندے اور صدانے کے تاریخ نوہ مہینہ اجھے بولیے نوہ مہینہ ستارہ تاریخ اور جب آپ کی جانگر کے حوالے کرتے ہیں نو بج کے ستارہ میندے انہوں نے لا الہ اللہ محمد الرسول کا جانتیا انشاءاللہ بارو سماؤں دن دو ہوگے مکی دربانِ عریاء بلابہ شریف کو پلی ستیہ میں پیر تاریخ درہ گرے شریف پلندر دولہ عقیدہ خطر ربورت کے سفا سنا میرے اعلاق کے پیروشن جناب سفرہ کا آخر کی بسانت باچہ سرکار کی سدارت میں عجیم و شان خطر پاکو کا تمام عبادت دعوت ہے اس عظیم و شاہد ادوحانی بیدانی مفر میں شرکت پر با کر سواب دارے اور محبت کا صدود میں اللہ اب سب والے کی توفیق ادا فرمائے وما توفیقی اللہ